بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قورنفو کے ناظرین آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کا حاصل اس دعا کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین سمامین آج کی ویڈیو میں آپ کو بالکل حج دوہزار پچیس کی حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ دینی ہیں اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم تجویز آ رہی ہے جو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو بالکل جو حج پر جانے والے افراد ہیں ان کے لئے یہ بڑی ہی خوش آئند خبر ہوگی یہ کیا ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانا ہے رقم کے حوالے سے اور کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست اقدام ہوگا اس کامنٹ کی جانب سے آج کی ویڈیو میں آپ کو جو لوگ سن دوہزار پچیس میں حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی حج کی زیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو کافی اہم ہے اس میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت جو اسٹریٹس چل رہا ہے حج اپلیکیشنز کا کہ وہ کب لی جائیں گی اور اس سلسلے میں ابھی کیا اپ ڈیٹس آ چکی ہیں ہمارے پاس اور یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جیسے کہ آپ چانتے ہیں کہ حج دوہزار پچیس کی جو پالیسی ہے وہ بلکل کابینہ کے ادلاس میں پیش کی گئی تھی لیکن وہ منظور نہیں ہو سکی تھی کچھ وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ منظور نہیں ہو پائی تھی اور اس کی جو منظوری تھی وہ واپس ہو گئی تھی اور پھر آپ جو ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ بہت جل دوبارہ وفاقی کابینہ کا ادلاس ہونے جا رہا ہے اور جس میں حج پالیسی پیش کی جائے گی اور اس کی منظور ہونے کے امکانات روشن ہیں اور بہت جل یہ منظور ہو جائے گی اور کابینہ سے جب منظوری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہیں وہ حج درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کمبر کا دوسرا ہفتہ ہے اس سلسلے میں اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ورک کارمنٹ حج اپلیکیشنز کی جو سبمشن کی تاریخ ہے وصول کرنے کی جو سرکاری حج اسکیم کے تحت حج درخواستیں ہیں ان کی جو تاریخ ہے وہ بالکل اناؤنس ہو سکتی ہے کب نومبر کے دوسرے ہفتے میں کہا جا رہا ہے یہی امکان زائر کیا جا رہا ہے ابھی تک ذرائع کی جانب سے اور اگر ہم بات کریں آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ جو کوٹا ہے اس سال کوٹے میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق اس سال جو سرکاری حج اسکیم میں اسپانسرشپ اسکیم کا جو کوٹا ہے اسے کم کر دیا گیا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم بہت ایسا ہوا تھا کہ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت جو بھی کوٹا مختص ہوا تھا اس میں بہت کم درخواستیں آئیں تھیں اور وہ کوٹا حکومت کو سعودی عربیہ کو واپس کرنا پڑ گیا تھا اور علاقے ایڈیسٹر جو اپنے پاکستانی جو قرآن دازی کے تحت کچھ پانچ ازا چیس سو تین تیس لوگ رہ گئے تھے جن کے نام نہیں آ سکے تھے قرآن دازی میں تو گورنمنٹ سے بہت زیادہ پیل بھی کی گئی تھی کہ وہ ان کو یہاں پہ ایڈیسٹ کر دے لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا اور یہ جو اسپانسرشپ کا کوٹا تھا یہ واپس کر دیا گیا تھا کیونکہ بہت ہی کم لوگوں نے اسپانسرشپ اسکیم کے تحت اپلائی کیا تھا تو اس سال جو کوٹا بتایا جا رہا ہے اسپانسرشپ اسکیم کا وہ پچیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا ہے اور جو پرائیویٹ اسکیم ہے پرائیویٹ اسکیم کا جو اسپانسرشپ کوٹا ہے وہ پچیس ہزار رکھنے کی تجویز ہے یعنی جو پرائیویٹ والوں کو دیا جائے گا ان کے لئے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا تو پچیس ہزار ہی رہے گا لیکن جو گورنمنٹ اسکیم کے تحت اسپانسرشپ ہے اس کا کوٹا کم کیا گیا یعنی پچیس ہزار سے پانچ ہزار کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بات آپ کو بہت اہم آپ کو بتانی تھی پھر اس کے علاوہ جیسے ہی پالیسی منظور ہوگی کابینہ سے اور یہ بالکل امکان صاحب کیا جا رہا ہے کہ انہی آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ یہ پالیسی پیش کی جائے گی اور یہ بالکل منظور بھی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد حج اپلیکیشنز کی جو وصولی ہے وہ بالکل اس کی تاریخ پتہ لگ جائے گا اور یہ شروع ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں سے کہنا یہی ہے کہ اگر آپ لوگ حج دوہزار پچیس میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ لوگ اپنی لیے جو رقم کا پیکج ہے جو آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ ہے گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ ایکسٹرہ بھی احتیاط ہے آپ کے پاس کچھ پیسے پچھتر ہزار آپ ایکسٹرہ بھی رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اوپر نیچے بھی پیکج ہو سکتا ہے تو امکان تو یہی زائد کیا جا رہا ہے کہ گیارہ لاکھ پچاس ہزار رتایا جا رہا ہے پھر آپ اس کے ساتھ اپنی جتنے بھی ڈاکیمنٹس ہیں جو ٹرائبلنگ کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے جتنے سپری ڈاکیمنٹس ہیں بشمول پاسپورٹ یہ سب آپ نے اپنے تیار رکھتے ہیں کیونکہ اب بلکل ٹائم قریب ہے اور آپ کے پاس یہ چیزیں بلکل ریڈی ہوں گی تو تب ہی آپ جب اگر نومبر کی دوسرے ہفتے میں اناؤنس ہو جاتا ہے کہ آپ سے حج اپنیکیشن کی وصولی کی تاریخ اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کے علاوہ جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوشائند خبر ہے اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سارے پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں جو وہ حج کرنے کے حوالے سے ان کو جو درپیش ہیں وہ بلکل حل ہو جائیں گے اور ان کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کیونکہ بلکل بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزارت مذہبی امور پاکستان نے ملک کے حالات کے پیش نظر حج پالیسی دو ہزار پتیس میں آزمین حج کے لیے حج واجبات کی جو رقم ہے اس کی قسطوں میں ادائیگی کی تدفیز دے دی ہے اگر قسطوں میں ہو جاتی ہے یہ رقم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ لاکھ بچاس ہزار کا جو پیکج ہے اور اس میں سیونٹی فائف تھاؤزن آپ کو ایکسٹرا کہہ رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ آپ کو ذرائی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اتنی رقم ہو تاکہ جب بھی اگر اناؤنس ہوتی ہے تو آپ فوریتان پر رقم جمع کرانے کا اگر آپ کو کہا جاتا ہے یہ اکموش تو آپ کے پاس وہ رقم موجود ہو اور آپ وہ رقم جمع کرائیں گے تو تب ہی سیچویشن کلیر ہوگی لیکن بالکل یہ خبر آ رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت ہی زبردست اقدام ہوگا اس گارمنٹ کی جانب سے کیونکہ اس وقت جمع کے حالات ہیں اس کی پیش نظر اور معاشی حالات جو ہیں تو اس کے لیے حج باج بات جو ہیں ان کی رقم حج باج بات کی جو رقم ہے اس کی قسطوں میں ادائی کی تجویر سے دی گئی ہے جو کہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے بھی اس پیش تو کی جائے گی لیکن اب یہ کابینہ سے منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب دیکھنا یہ ہے تو پہلے مرحلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دو لاکھ روپے کی ادائیگی درخواست فارم جمع کرانے کی کرنی ہوگی اور قرآن دازی میں کامیابی کے بعد مزید چار لاکھ جمع کرانے ہوں گے یعنی جب آپ نے درخواست فارم جمع کرائیں گے فوری طور پر جو تاریخ ہوگی اس میں درخواست کے ساتھ آپ کو دو لاکھ جمع کرانے ہوں گے اور جب قرآن دازی ہو جائے گی تو اس میں جب آپ کا نام آ جاتا ہے قرآن دازی میں تو اس کے بعد آپ کو چار لاکھ اور مزید جمع کرانے ہوں گے قرآن دازی کے فوراں بعد جیسی نام آپ کا اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد جو پیکج کی بکیہ رقم ہے وہ حج فلائٹ کی روانگی سے قبل آپ کو جمع کرانا لازمی ہوگی یعنی یہ تین قسطوں میں آپ کے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں پیسے ایک نومبر میں جب ترخواستیں اناؤنس ہوں گی تو آپ کو اس وقت دینے ہوں گے دو لاکھ اور پھر جب قرآن دازی اناؤنس ہوگی تو اس میں اگر نام آ جاتا ہے تو پھر چار لاکھ اور پھر بکیہ جتنی رقم بچ جائے گی جو گارمنٹ آپ کو پیکج دے گی وہ آپ نے روانگی اور روانگی آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ ہیئر ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو حج سے ایک مہینہ پہلے بھی جاتے ہیں کچھ لوگ شروع میں فلائٹ ہوتی ہے کچھ کے آخر میں فلائٹ ہوتی ہے تو اسی حوالے سے جانے سے پہلے باقی آپ نے پیکج کی رقم جمع کرانی ہوگی اور جو لوگ رقم کی مکمل ادائیگی نہیں کر پائیں گے تو اس صورت میں آزمین حج جو ہیں وہ سفر کے اہل انہیں نہیں قرار دیا جائے گا یعنی رقم پوری جمع کروانا حج پر جانے سے پہلے لازمی ہے اور اگر آپ اس میں ناکام رہتے ہیں خدا نخواستہ تو آپ کو حج کے سفر کے لئے اہل نہیں قرار دیا جائے گا اور تو یہ بڑی اہم خبر تھی جو آپ لوگوں کو تک پہنچانی تھی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس تجویز کو منظور کرے گی اور تاکہ ہماری عوام کے لئے حج پر جانا آسان ہو اور ہر کوئی اپنی اس سعادت کو حاصل کرنے کا جو خواب ہر ایک نے دیکھا ہے جو اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے جو بیت اللہ کی زیارت کی تمنا لیے ہوئے ہے دل میں تو وہ اس کو حاصل کر سکے تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ